دوستو آج ہم ایسی محلہ سکسیت کے بارے میں بات کریں گے جس نے اپنی سرولی آواز کے دم پر نہ کہوڑا بھارت میں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں پہچان بنائی لیکن وہ کچھ دن پہلے کوویٹ پوزیٹیب ہوئی تھی اور ہسپیٹل آئیو سی میں ایڈمیٹ تھی لیکن وہ کوویٹ سے لڑ نہ سکی اور ان کا کوویٹ کے کارن نیدن ہو گیا لوگ انہیں ان کے ٹیلین کی وجہ سے Queen of Melody, Voice of the Nation اور Voice of the Millennium جیسے کئی الگ الگ ناموں سے بھی بلاتے تھے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں اپنے گانوں سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی بھارتی سنگر لطا منگیسر کی جن کے گانے ہم سب ہی نے سنے ہی ہوں گے حالانکہ ہم لطا جی کو ایک سنگر ہے یہ تو جانتے ہی ہیں بہت ہی کم لوگوں کو ان کی لائپ اسٹوری وہ ان کی سپلتا کے پیچھے کی محنت کے بارے میں پتا ہوگا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں most popular singer of all time کی لسٹے میں گینی جانے والی لطا کی پوری لائپ اسٹوری کو جانیں گے کہ کس طرح عام پریوار میں پیدا ہونے والی بنی پورے دیش کی آواز لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے لطا منگیسر کے اس ویڈیو کے اوپر ایک لائک تو بنتا ہی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 28 سپیمبر 19-39 جب مدی پردیش کے اندور میں لطا منگیسر کا جن ہو ہوا ان کے پیتا کا نام دینانات منگیس کر تھا جو کی ایک گائک اور تھیٹر ایکٹر تھے اور ان کی ماں کا نام سیونتی منگیس کر تھا ویسے تو لطا منگیسر کا نام شروعات میں ہیما رکھا گیا لیکن بعد میں ان کے پیتا نے ان کا نام ایک ناٹک کے کریکٹر لتیکہ کے نام پر لطا رکھ دیا اور لطا جب سے پانچ سال کی تھی تب ہی سے انہوں نے اپنے پیتا کے ایک میجکل ناٹک کے لیے باتو ایکٹر کی شروعات کی اور بچپن میں اسکول کے سمیے میں ہی انہوں نے گانے کی پریکچس بھی کی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں اپنے پیتا سے گانا سکھتی تھی پھر اسکول میں جا کر بچوں کو سکھا دی تھی لیکن اسکول کے ٹیچر نے لطا جی کو پھٹکار لگائی اور تب ہی سے لطا جی نے اسکول جانا ہی بند کر دیا اور اکثر کافی چھوٹی عمر میں لطا اپنے پیتا کی سیسوں کی گلتیوں کو پکڑ کر صحیح سر بتا دی تھی یہ سب دیکھ کر ان کے پیتا جان چکے تھی کہ ہیرہ تو ان کے گھر میں ہی ہے پھر انہوں نے لطا کو بھی اچھے چھو ٹریڈنگ دینی شروع کر دی حالانکہ جب لطا منگیس کر تیرہ سال کی تھی ہارڈ ڈیسیز کی وجہ سے ان کے پیتا کی مرتو ہو گئی اس ٹائم پر مانا ان کے اوپر دکھوں کا پہاٹ اوڑیا ہو پھر اپنے پیتا کے دیہانت کے بعد گھر کی ساری جمعہ داری لطا کی اوپر آگئی کیونکہ وہ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی تھی اس مشکل سامنے میں لطا کی پیتا کے ماسٹر بینایگ نے ان کے پریوار کی خوب مدد کی انہوں نے ہی لطا کو بطور ایک سنگر کیریت سٹارٹ کرنے کے لیے مدد بھی کی تو پھر پہلی بار لطا نے مراتی فیلم کے لیے گانا گیا لیکن اپسوس ہے ان کا یہ گانا فائنل کٹ میں جگن نہیں بنا پایا لیکن لطا منگیسکر نے نیراشنا ہو کر اپنی پیچھے جاری رکھی تو پھر انیس سو بہلیس میں پہلی بار ان کے ایک گانے کی پہلی منگل گوار نام کے ایک مراتی فیلم میں سنی گئی اور اگلے ہی سال انہوں نے ایک ہندی گانا بھی گایا جس کے بول تھے ماتا ایک سپوت کی دنیا بدل دیتو اور پھر لطا جی کو لگنے لگا گی وہ اس کھلڑ میں کافی ساپل ہو سکتی ہے تو انیس سو پیتالیس میں وہ پوری طرح سے مومبئی سپٹ ہو گئی اور پھر انہوں نے مومبئی میں بھی کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ابھی تک کی سب سے بڑی سپلتہ ملی انیس سو اڑتالیس میں جب انہوں نے مزیور فیلم کا گانا گایا جس کے بول تھے دل میرا توڑا مجھے گھئی کا نہیں چھوڑا اور یہ گانا پورے بھارت میں ہٹ ہو گیا اور ایسے ہی بڑے بڑے سانگ گاتے گاتے انہوں نے دنیا کے سبی لوگوں کے دلوں کو اپنی گولڈن وائٹ سے جیت لیا اور پھر 27 جنوری 1963 کو اس سمیے کے پردھار منتری جوالال نیرو کے سامنے آئی اور میرے وطن کے لوگوں کا گانا گایا اور کہتے ہیں کہ اس گانے کو سن کر وہاں پر بیٹے دادا صاحب پھالکی آوار اور راجی گادی آوار اور بھارت اتنے جیسے کئی بڑے بڑے سممان ملے اس سارے سممان اپنے آپ میں ہی لطا کی سپالتے کی کہانی بتاتے ہیں اور ہاں دوستو لطا منگیسر بھارت کی وہ مہلا ہے جن پر سبی کو گروہ ہے خاص کر ان کی آواز ہمیں ایک الگ ہی سکون دیتی ہے دوستو لطا منگیسر کی کہانی جان کر کیسا لگا آپ کو کامنٹ کر کے جرور بتانے